محمد اللہ وآلہ 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 کہنا اللہ وآلہ وآلہ یا کیا نصبہ مہربیدہ صلوہ باق wol وآلہ 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 اعلیٰ صلوہ علیه وآلہ 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 جیسے ہاں سے ہٹا لیriment ہٹا لیняя اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدخته القائلون وَلَا يُحُسِنَ عَمَاءُ الْعَدُّونَ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَيْسَى لِصِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَعْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا عَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا القونین جد الحسن والحسین وعانی بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعسومین الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجِسَ أَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحِّرَكُمْ تَطَحِيرًا وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَذَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ لَا قَيَامِ يُوْمِ الدِّينَ امَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمِ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَا وَلِدُّ وَيَوْمَا عَمُوتُ وَيَوْمَا عُبْثُ وَحَيَّا صَلْوَاتِ التماس ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص والدہ مرہومہ جنابِ سید سجاد رزبی اور والدین سلیم رزبی صاحب اور والد بیگم سلیم رزبی اور خاندان کے دیگر مرہومین سال سواب کے لئے حاضرین مجلس کے مرہومین کے لئے شہدہ ملت سال سواب کے لئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص سورہ مبارکہ مریم کی تینتیسوی آیت جسے ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے سامنے تلاوت کیا حضرتِ عیسیٰ اپنے روزِ ولادت روزِ رہلت اور روزِ بے ست یا قیامت میں کھڑے ہونے کے دن کو یاد کرتے ہوئے اس پر سلامتی بھیج رہے ہیں غور کر رہے تھے وارثِ انبیاء مولا امام حسین کی سیرت کے کچھ پہلوں پر اور بہت بڑا وسی دسترخان دے دیا امام ششم نے ہمیں کہ تم ان چھے نبیوں کو دیکھتے رہو اور حسین کی معرفت حاصل کرتے رہو اور یہ چھے نبی ایسے نہیں ہیں کہ جنہوں کوئی پہچانتا نہ ہو جن کی تاریخ گم ہو جن کی سیرت مفقود ہو یہ چھے نبی وہ ہیں کہ جن کی زندگی کو اللہ نے قرآن مجید میں بہت وسیع انداز سے ہم تک پہنچایا ہے اور ان نبیوں کی سیرت مختلف محاذوں کی سیرت ہے ایک محاذ کے لڑنے والے نہیں تھے ایک انداز جہاد نہیں تھا ان انبیاء کرام کا کہ جن کا نام زیارت وارثہ کے آغاز میں آیا ہے بس جب سیرت کو پھیلایا جائے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بنتے ہیں اور جب سیرت کو سمیٹا جائے تو حسین ابن علی بنتے ہیں اور تمام تر کرداروں کا مجموعہ خود امام حسین کی ذات ہے اور اگر ہم قصص انبیاء سے ان انبیاء کرام کا تذکرہ بھی کہ جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے اور آئیمہ نے بیان کیا ہے ان کا ذکر اسے بھی امام حسین کی سیرت کے آئینے میں اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے لئے آئینہ قرار دیں تو ایک بہت وسیع موضوع ہے حسین کی معرفت کا عزیزان اگرامی در حقیقت امام حسین کی ایک شخصیت ہے اور ایک حسین کا شخص ہے ایک خاندانی پس منظر ہوتا ہے اور ایک ذاتی پس منظر ہوتا ہے حسین اس باکمال ذات کو کہتے ہیں جس کا خاندانی پس منظر بھی متحر ہے اور جس کی سیرت بھی آلہ ہے اور ہر اکتبار سے اور ہر ذاویے سے ایک انسان کامل اور امام کی بارگاہ میں میں اور آپ آجزانہ انداز سے حاضری دے رہے ہیں اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں مسلسل اولیاء اکرام اور خاص طور پر صاحب العصر اس بارگاہ میں اپنی حاضری دیتے ہیں ہر شب جمعہ امام کربلا ہوتے ہیں چار ہزار فرشتے ہیں جو حسین ابن علی کے حرم پر پہرادار ہیں اور یہ اس وقت سے پہرادار ہیں کہ جب امام کی شہادت ہوئی تھی ادھر جنہوں نے مدد کرنے کے لیے امام سے فرمایا اور امام نے انکار کر دیا ادھر فرشتے چلے آسمان سے اور اپنے اپنے مقامات سے اور جب امام حسین نے ان سے مدد نہیں لی تو اللہ سے انہوں نے پوچھا یا اللہ اب ہم کیا کریں کہ قیامت تک حسین کے مزار پر پہرادو اس مزار کی خدمت کرو لہذا چار ہزار کی تعداد روایات میں ہے کہ جو فرشتے ہیں امام حسین کے حرم پر اور قبط الحسین کے اوپر اور یہ مزار وہ شاق اور عاشقوں کے لیے ایک مرکز قرار پایا پروانوں کے لیے ایک شما قرار پائی دیوانوں کے لیے ایک شفا قرار پائی یہ در حقیقت علم کے متلاشی لوگوں کے لیے ایک مرکز و محد علمی قرار پایا قیامت تک قبر حسین ابن علی ایک چراغ کی طرح لوگوں کو روشنی فرام کرتا رہے گا اور یہ وہ چراغ نہیں ہے جو کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کی پھونکوں سے وجھایا جا سکے یہ چراغ اللہ کا جلایا ہوا ہے اللہ اپنے نور کو ہمیشہ جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے چاہے اس کا جلتا دیکھنا کافروں کو برا لگتا ہو مشرکوں کو برا لگتا ہو عزیزانِ گرامی اسی موضوع پر میں اور آپ غور کر رہے تھے اور پہنچ رہے ہیں ایک اور منزل تک اگرچہ اظہارِ آجزی اور اظہارِ کو تاہی کرتے ہوئے اپنے بیان کو آج مسلسل کروں کہ ہم حق بہرحال ادا نہیں کر سکتے اور ہمارے ہاں کی مجالس اور ہمارے ہاں کا جو اندازِ اظہ ہے اس کے کچھ تقاضیں ہیں جس کے مطابق بہت سارے گوشے بہرحال رہ جاتے ہیں اس لیے ایک منزل پر آج پہنچیں اے چنے ہوئے خالص ترین وجود آدم کے وارث حسین آپ پر سلام ہو اے نوحِ نبیِ خدا کے وارث حسین آپ پر سلام ہو السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ اے خلیلِ خدا ابراہیم کے وارث حسین آپ پر سلام ہو السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ اے کلیمِ خدا حضرتِ موسیٰ کے وارث حسین آپ پر سلام ہو عزیزہ نگرامی حضرتِ موسیٰ کی زندگی بہت مشابہ ہے امامِ حسین کی زندگی سے ایسے ہی معصوم نے جنابِ موسیٰ کو امامِ حسین سے نہیں جوڑا آئے کچھ ضرور پائے جاتا ہے ان کی حیات میں جو حسین ابن علی کے ہاں کمال پر پائے جاتا ہے موسیٰ در حقیقت جس دور کے لئے حادی بنا کر بھیجے گئے ہیں اس دور کے اس حادی کو تین تین مشکلوں اور مسائل کا سامنا ہے معاشرے کے لئے تین چیلنج معاشرے کے لئے تین دھمکیاں معاشرے کے لئے تین ایسے راہ کی رکاوٹیں جو ہر دور میں پلٹتی رہتی ہیں لہذا موسیٰ کے زمانے میں وہ حضرتِ موسیٰ کے زمانے میں وہ ذرا منظم تھی اور ہر دور کے اندر وہ شکلیں بدد بدل کر عنوان تبدیل کر کر کے آتی رہی لیکن انہی تینوں چیزوں کو حسین ابن علی نے اس انداز سے ختم کر دیا کہ اب قیامت تک اگر ان تین رکاوٹوں کا انسانیت کی راہ میں ان تین رکاوٹوں کا اگر اخلاق کی راہ میں اگر ان تین رکاوٹوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو وہ حسین ابن علی کی سیرت سے ممکن ہے سب سے پہلی رکاوٹ انا ربکم العالا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جو ہر دور کے اندر اٹھتی ہے ہر زمانے کے اندر سامنے لائی جاتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ہی ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کچھ ہوتے ہیں جو اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک مسئلہ اور ایک جہاد کا محاذ حضرت موسیٰ کے لئے یہ تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نہ صرف یہ کہ رب ہوں تمہارا بلکہ سب سے بڑا رب ہوں تمہارا اور لوگوں کا آپ وہ دانہ بند کر دیتا ہے لوگوں کی غزاؤں پر پابندی لگا دیتا ہے لوگوں کو جب چاہتا ہے مار دیتا ہے جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے جس کو آج کی زبان میں آپ ڈکٹیٹر کہہ لیجے جس کو آج کی زبان میں آپ ظالم بادشاہ کہہ لیجے جو صرف ایک آنکھ سے دیکھتا ہو جس کے صرف ایک دید ہو جو صرف اپنے آپ کو اور اپنے مفاد کو جانتا ہو جو اپنے مفاد کی خاطر ساری دنیا کو تباہ کر دیتا ہو جو چند کھڑکیوں کے ٹوٹ جانے پر جگہ جگہ جنگ برپا کر دیتا ہو جو ایک خود ساختہ حملے کی بنیاد پر دنیا بھر کو بیچین کر دیتا ہو اور شاید وہ حملہ بھی خود کروایا ہو اور پھر اس انداز سے پوری دنیا کو مستریب کر دیتا ہے وہ ہر دور کے اندر ایک وجود رہا ہے کہ جو یہ آواز بلند کرتا ہے انا ربکم العلا مجھ سے بڑا کوئی اور نہیں ہے اور جب بھی یہ نعرہ بلند ہوتا ہے تو اس زمانے میں موسیٰ سامنے آتے ہیں اور اب قیامت تک حسین کا ذکر سامنے آئے گا جو ہر ڈکٹیٹر کا قلعہ کمہ کرتا چلا جائے گا ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا ایک بڑے پیمانے پر آپ ایک ربِ عالیٰ کو تصور کریں جو اپنے آپ کو کہتا ہے اور آپ چھوٹے پیمانوں پر بھی دیکھیں گے علاقائی سطح پر بھی ہوگا ملکی سطح پر بھی ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے اور اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتے انہیں صرف اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے لہٰذا ایسے میں کون سامنے آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اس ذات کو کہا جاتا ہے جو دشمنیاں مول لیتا ہو ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ارے بھئی آپ کا کیا واسطہ پڑی بھی لکڑی کیوں اٹھا رہے ہو خامخہ دوسروں کے معاملات میں دخالت کا آپ کو زیادہ آپ ہی کو درد رہ گیا ہے یہ باتیں کر کر ہم اپنے آپ کو در حقیقت اس ذمہ داری سے گریز دے رہے ہوتے ہیں ایک جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈال دی ہے حضرت موسیٰ سوال کرنے ہے یا اللہ بتا میں کس سے لڑوں جا کر اچھا اگر حضرت موسیٰ نے یہ سوال کیا تو پروردگار عالم نے جواب دے کر بتایا کہ مجھے ایک ایسا موہد مزاج چاہیے جو کافر سے ٹکرا جاتا ہو کہا اے دھاب جاؤ فیرون کی طرف یہ تاغی ہو گیا ہے اور حضرت موسیٰ نے عزیزانِ گرامی بڑی ریاضت اٹھائی اس فیرون کی طرف جانے کے لیے لہٰذا سب سے بڑا مسئلہ معاشروں کے اندر اور آپ اس زمانے میں کیونکہ بارسے موسیٰ ہیں حسین علیہ السلام لہٰذا اس زمانے کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہے جو ڈکٹیٹر ہے ایک ہے جو اپنے علاوہ کسی اور کو جانتا اور مانتا نہیں ہے تو عزیزانِ گرامی بہت ہی مشابہت ہے اسے فیرون کہتے ہیں اسے یزید کہتے ہیں اسے موسیٰ کہتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں یہ دور بھی بالکل وہی ہے اس کا باپ اسے مشورہ دے رہا تھا کہ خبردار حسین سے بیعتمت مانگنا وہ کچھ سیاستدان اس سے بہتر تھا بلکہ مولا نے تو سیاستدان اسے نہیں بولا مولا نے کہا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ شیطمت ہے سیاست تولی کرتا ہے سیاست تو ہم کرتے ہیں لہٰذا یہ کسی کو بھی حساب میں لانے والا نہیں ہے اس نے امام حسین سے بھی بیعتمانگ لی اتنی جلت یہ تمہارے اببہ کو بھی ہوصلہ اور جلت نہیں ہوئی تمہارے بڑوں کو بھی جلت نہیں ہوئی کہ حسین ابن علی اس وقت کے حسین سے بیعتمانگتے ہیں لیکن یہ بےوقوفی کی انتہا یا جہالت کی انتہا یا غرور اور تکبر کی انتہا کہ حسین ابن علی سے بیعتمانگ لی اور اپنے شکست کو قیامت تک کے لیے مرخوم کروا دیا لہذا بہت مشابہت میں ایک یہ کہ ہر زمانے میں اور حسین کے زمانے بھی بھی ایسا مطلق الان شخص جو اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا اور دوسرا اس زمانے کی جو آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے لڑکوں کو زندہ چھوڑو معاف کیجئے گا لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑو جی نہیں مارتے تھے لڑکیوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے وَيُضَبِّحُونَ عَبْنَاءَكُمْ اور لڑکوں کو زبھا کر دیتے تھے یہ بزاہے تو ہمیں ایسا دکھائی لے رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی خاتے لڑکوں کو مارا جا رہا تھا لیکن نہیں یہ بے حیائی کی اگر انتہا دیکھنی ہو کسی معاشرے میں تو اس بے حیائی کی انتہا کا ایک جلوہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو دیکھو لڑکوں کو نہ دیکھو لڑکیوں کو رکھو لڑکوں کو نہ رکھو اسے اگر میں ممبر کا عدب ہے لہذا میں اس سے زیادہ اس میں وضاق نہیں کر سکتا اگر کسی زمانے میں یہ دوبارہ پلٹ رہا ہو کہ لڑکیوں کی طرف توجہ ہو عورتوں کی طرف توجہ ہو اور لڑکوں کی طرف توجہ نہ ہو تو وہ دور در حقیقت فرعونی دور ہے اور عزیزان اگرامی مجھے معاف کریں گے خاتون کل بھی اسیر تھی عورت آج بھی اسیر ہے یہ سمجھ رہی ہے کہ اسے آزادی مل رہی ہے اسے اببہ نے اجازت دے دی نہیں اسیری کی قسم بدل گئی ہے اسیری کا انداز بدل گیا ہے پہلے ہاتھوں میں رسی ڈال کر اسیر کیا جاتا تھا آج استعمال کر کے اسیر کیا جا رہا ہے استعمال کا طریقہ بدلہ ہے آج ریسیپشن پر کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ کسٹمر زیادہ آئیں گہاگ زیادہ ہیں خریدار زیادہ ہیں یہ اسیری نہیں ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنی بچیوں کو مسروفیت کے نام پر مسروفیت کے بانے پر تعلیم حاصل کی ہے اور تعلیم کو کہیں تو استعمال کرنا ہے اس طرح کے دھوکہ دہندہ ناروں کی بنیاد پر ہم اپنی بچیوں کو ایسے اداروں کے حوالے کر دیں کہ جہاں پر ٹکٹ بنا جائی ہو بیٹھی بھی مجھے نہیں معلوم کہ کوئی یہاں ٹکٹ سے مابستہ آدمی بیٹھا ہے میں اہم ہی بات کر رہا ہوں کوئی ریسیپشن پر بیٹھی ہو کوئی ہوتل کے ریسیپشن پر ہو کسی ادارے کے ایسی جگہ پر کیوں وہاں بٹھایا جا رہا ہے وہاں کیوں نے عزت سے بٹھاتے جو کمرے کے اندر بند کمرہ ہے اکثر یہ ایک اسیری کی قسم ہے لہٰذا خدا رہا خاص طور پر حسینی مزاج لوگ ایسے نہیں ہوں گے بے حیائی بے راروی اوریانیت فہاشیت بد اخلاقی ہمارے معاشرے پر حاکم ہوتی جا رہی ہے آخری مجلس میں رکھائی ہے بیان اب کلمت آئیے گا آپ کلمت آئیے گا آپ کلمت آئیے گا آپ کو اس لیے کہ میں نہیں ہوں ایک سلوات بھیجیں محمد وعالی محمد زیزان اگرامی لہذا خواتین اچھا میں ان سے مخاطب ہوں کیونکہ سنا ہے کہ آپ سے زیادہ بڑی تعداد ہے اس طرف جی ہے کم سے کم ہماری آواز بھی سن رہی ہیں تصویر بھی دیکھ رہی ہیں بھئی خود اپنے مسئلے کو کھل کیوں نہیں کرتے اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں حقوق میں تو بڑا وسیع موضوع ہے بڑا وسیع مفہوم ہے مولانا کیا کریں اببا کے گھر جب تک تھے تو شوہر ہے اببا کے گھر جب تک تھے تو ہمیں پردہ اور ہجاب کا ہمیں موقع ملتا تھا اور اجازت تھی شادی ہونے کے بعد تو شوہر نے کہا ہے کہ چادر اتارو دوستوں سے ملوانا ہے پارٹیوں میں لے جانا ہے پرانے زمانے کی عورتیں تھوڑی ہیں کہ برقے پہنے اور چادریں پہنے اور ہجاب کریں لا تعتا لِمخلوق فی معصیت الخالق یہ حکم معصوم ہے مخلوق کی اطاعت نہیں چلے گی جہاں اللہ کی معصیت ہو رہی ہو شوہر کی اطاعت واجب ہے لیکن جہاں اللہ کی اطاعت سے ٹکرا جائے شوہر کی اطاعت وہاں نہیں چلے گی کہ تم ٹی وی نہ آنے پر فریج نہ آنے پر کپڑے نہ آنے پر زیور نہ آنے پر تو لڑائی کر لیتی ہو یہ جو چادر اتوار ہیں اس پہ لڑائی کیوں نہیں کر رہی ہیں اس پہ اپنی بات کیوں نہیں منواری اور خواتین سے زیادہ بات منوانا کوئی جانتا ہے تو ساری بات تو آپ منوار لیتی ہیں یہ مسئلے میں آپ کیوں کمزور ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی کمزوری ہے آپ میں بھی کوئی حیب ہے آپ نہیں چاہتی ہیں آپ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ بے پردہ اور اریان اور بہرال گرے حال کے اندر آپ نہ محرموں کے سامنے جائیں لہذا خواتین کو چھوڑ دیا جاتا تھا اس وقت کا ایک مسئلہ یہاں بھی کیا ہوا یزید نے محرموں کے ساتھ نکاح کو جائز کر دیا پھوپی کے ساتھ نکاح جائز خالہ کے ساتھ نکاح جائز کسی بزرگ کا بہت اچھا جملہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو حیاء ہی نہ ہوتی کربلا کا دوسرا نام حیاء ہے غیرت ہے نسلوں میں اور سلبوں کے اندر نجاستیں کوٹ کوٹ کے بھر جاتیں اس لیے کہ جہاں محرموں کے ساتھ خربت ہوتی ہو وہاں پھر کیا نسل واقعی رہے گی وہی مسئلہ جو وہاں حضرت موسیٰ کے زمانے میں وہی امام حسین کے زمانے میں اور عزیزان اگرامی تیسرا مسئلہ جو اس زمانے میں تھا وہ تھا کہ جس کی لاتھی اس کی بحث یہ محورہ ہماری زبان کے اندر ہے یہ اس زمانے کا مسئلہ تھا کہ جس کا زور زورہ زیادہ ہے جس کے ہاتھ میں طاقت زیادہ ہے وہی بات منوائے گا ہم نے کراچی کے ایک بڑے اجتماع کے اندر ایک ذمہ دار کی موجودگی میں ہم نے کہا ہم نہیں چاہتے پاکستان کے اندر یہ سیاست نافذ ہو کہ جس کی لاتھی اس کی بحث حق کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے انصاف کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے صلاحیت کی اور میار کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے جو سج کہہ منطق کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے جو حق کہہ رہا ہے سج کہہ رہا ہے جو دلیل سے بات کر رہا ہے چاہے وہ اکیلہ ہو اور ادھر غلط بولنے والے ہزار ہو تو بات اس کی ماننی چاہیے جو حق کہہ رہا ہو چاہے اکیلہ کھڑا ہو لیکن یہ کیا میار ہوا کہ جس کی تعداد زیادہ جو بدتمیز زیادہ جو اصلے کا استعمال زیادہ کرتا ہو جو معاشرے میں فساد پھیلاتا ہو جو بے عدبیاں کرتا ہو گالم گلوش دیتا ہو پورے پاکستان کی دیواروں کو غلیظ ناروں سے بھر دیتا ہو تم اسے ڈرتے ہو ہم سے بات کرو ہم دلیل کی مطابق بات کرنا چاہتے ہیں لہٰذا پاکستان کے اندر آج کا مسئلہ بھی ہمارا یہی ہے اور وہاں میں نے ارز کیا تھا کہ اگر یہی ہے اور اسی سیاست کو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نافذ رہے تو آٹھ ربیل اول تک ہماری لاتھی بھی بڑی موٹی ہے یہ نہ کیا جائے کہ ہمارے مجرموں کو آزاد کر دیا جائے ہمارے بچوں کے قاتلوں کو آزاد کر دیا جائے آپ کے توسط سے بھی پیغام دے رہوں اس زمانے کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا جس کا زور زیادہ وہ بات بنوائے گا حسین ابن علی نے ایک پیغام دے دیا میں تعداد کی بنیاد پر جیتنے والوں کو قیامت تک ہرانا چاہتا ہوں ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد قیامت تک اب وہ جیتے گا جو حق کی بات بولے گا جو منطق سے بات کرے گا استدلال سے بات کرے گا کہ تمہارے پاس کم سے کم تیس ہزار کا لشکر ہوگا حسین کے پاس زیادہ سے زیادہ ایک سو بتیس ہوں گے حسین کے پاس کم سے کم بہتر ہوں گے تمہارے پاس کم سے کم تیس ہزار ہوں گے تو ہم تیہ کر دیں گے کہ اب فیصلہ تعداد کی بنیاد پر نہیں ہونا ہم نے مفہوم فتح شکست کو تبدیل کر دیا اب فتح اس بنیاد پر نہیں ہوگی جس نے سر اٹھا لیا کٹ کر وہ جیت گیا ہم فتح اب اس عنوان سے دیں گے کہ بات کس کی مانی گئی حق پر کون تھا تم نے ہاتھ مانگا تھا سر تھوڑی مانگا تھا ہم نے ہاتھ تمہیں نہیں دیا ہم نے تمہیں سر رہ دیا حضیدانِ گرامی یہ تیسرا مسئلہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اور یہ مسئلہ امام حسین بھی باری سے موسیٰ کی حیثیت سے حضرت کے ہاں بھی پائے جاتا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک بہت بڑا ایک اخلاقی اور ایک اقداری ایک حسن پایا جاتا ہے اور وہ حسنِ خواتین کا کردار ام موسیٰ اخت موسیٰ ماں بیٹی کا کردار ستر ہزار بچے مروا دیئے حضرت موسیٰ کی خاطر کیا ہوگا کہ ایک بچہ نہ پیدا ہو جائے جو میری حکومت کو ختم کر دے اور اللہ کا تو نظام ہی ہے ایک مرتبہ بچہ دنیا میں آب ہی گیا اور اسی کی گود میں بھیجنا بھی چاہتا ہے حضرت موسیٰ کی والدہ اقرامی پر وحی آئی اور ہے نہ الہ ام موسیٰ ہم نے ام موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اس بچے کو صندوقچے کے اندر ایک صندوقچہ بناؤ اس بچے کو جسے قرآن نے تابوت سکینہ کہا ہے اس صندوقچے میں اس بچے کو ڈالو اور دریائے نیل کے حوالے کر دو تو گھبرانے لگیں کانپنے لگیں کہ اتنی مشکل سے تو دنیا میں آیا ہے اسے کیسے کیسے بچا کر تو دنیا میں منتقل کیا ہے اب میں اسے نیل کے حوالے کر دوں تو اللہ نے وہی نازل کی کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسے تمہاری گود میں واپس پلٹائیں گے اب یہ بھی تو ایک توحید پرست عورت کا کردار ہے کہ اسے اللہ کے اوپر اتنا اعتماد ہے وہ اپنے بچے کو نیل کے حوالے کر رہی ہے اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں ولٹا ہوں گا اور اس بچے کو نیل کے حوالے کر دیا اور ساتھ ساتھ کنارے کنارے چل رہی ہے وہ تیرتا ہوا صندوقچہ جا رہا ہے اور حضرت امی موسیٰ برابر برابر چل رہی ہے ایک مرتبہ سامنے دیوار آگئی جو محل کی دیوار تھی اور وہ پانی اس صندوقچے کو محل کے اندر لے گیا اب یہ کہاں جائیں اس محل میں تو کوئی نہیں جا سکتا اور سلام ہو اس خاتون پر جو فیرون کے ساتھ جی رہی ہے اور یہ اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے جو شادیاں سمجھ میں نہ آتی ہونا انہیں اللہ اولاد نہیں دیتا ایک صلوات بیڑے گا محمد و آل محمد اس سے اوچی صلوات حدیع کریں گے اللہ اولاد اب یہاں ایسے ناہنجار کے ساتھ جی رہی ہیں چار مقدس عورتوں میں سے ایک عورت ہیں حضرت آسیہ بنت مزاہم زوجہ فیرون مگر اسی دن کے لئے تو رہ رہی تھی میرا تو ایمان ہے اگرچہ قرآن میں نہیں آیا ہے کہ جیسے ام موسیٰ پر وحی تھی ایسے ہی آسیہ پر بھی وحی تھی رہتی رہو رہتی رہو تم سے ایک کام لینا ہے تم سے ایک ذمہ داری پوری کروانی ہے اور ایسے آدمی کے ساتھ کہ ادھر وہ اپنے آپ کو رب عالی کہہ رہا ہے ادھر یہ موہدہ مومنہ متقیہ تقیہ نقیہ اور ایسے شخص کے ساتھ بیٹھی ہیں کہ اس دن نہ جانے کیا ایک مرتبہ کاف موہے فیرون آج دریہ کے کنارے نیل کے کنارے بیٹھ کے کچھ بات کر لیں اور جا کے دونوں بیٹھ گئے صندوقچے کو تیرتے ہوئے دیکھا کہنے لگے یہ کیا جا رہا ہے مزدور بھیجے نوکر گئے غلام گئے صندوقچے کو اٹھا کر لے آئے جیسی لاکر کھولا تو ایک چھوٹا سا بچہ شیر خوار بچہ نو نحال نو خیز نو مولود گود میں اٹھا کر کہنے لگیں اے فیرون آج تک کچھ نہیں مانگا نا میں اسے پالنا چاہتی ہوں دیکھیں نا یہ بغیر اگر وحی کے ہو رہا ہے تو اتنے ملزم انداز سے باتوں کا ہونا اس سمجھ میں نہیں آتا میں اسے پالنا چاہتی ہوں کہہ دیتی نا دونوں کس کا بچہ ہے پہنچاؤں ماہ تک کہا نہیں میں پالنا چاہتی ہوں کہنے لگے یہ کہیں ایسا نہ ہو تو وہ جو چاہوں گا اس منزل بیان پر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہو جو میری حکومت کو ختم کر دے گا کہنا لگے جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا حضرت آسیہ ایک فیصلہ دے رہی ہے کہ جو دنیا میں جینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں لیکن موسیٰ کل پیغام دیں گے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا ماحول کو متاثر کرتا ہے اب گود میں پالا اور یہی موسیٰ ہیں وہاں پلے ہیں جوان ہوئے ہیں حضرت موسیٰ بہرال ایک خاتون کا کردار یہاں مکمل نہیں ہوتا وہاں بچے کا بھوک لگتی ہے کس کو لائیں بہرال آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے اب یہ تیہ کر لیا ایسے پالنا ہے کچھ عورتوں کو لے کر آئے حضرت موسیٰ ان کے قریب نہیں ہوئے یہاں میں ایک گریز لینا چاہتا ہوں میں نے کل بھی اپنی قوم کو معتدل بنانے کے لیے جی اور اپنی قوم کے بعض افراد کو جذباتیت سے ذرا تھندک کی طرف لانے کے لیے ایک پیغام دیا تھا اور آج بھی ایک پیغام دے رہوں ایک بڑی تعداد ہے جو مدینہ منورہ میں جب حج اور عمرے کے لیے جاتی ہے تو پاکستان کی ایک بڑی تعداد حضرت حلیمہ کی قبر پر سلام کرنے نہیں جاتی کیوں نہیں جا رہی حضرت حلیمہ کا دودھ کہاں پیا سرکار نے حضیظان اگرامی نہیں حلیمہ سادیہ کا احسان ہے خاندان سے محبت کر کے ہم پر حلیمہ سادیہ کی زیارت نامہ مفاتی الجنان میں موجود ہے حلیمہ سادیہ جنہوں نے نبی مکرم کو گود میں اٹھایا ان کا زیارت نامہ آئمہ نے پڑھا ہے یہ جاہلانہ باتیں ہیں جیسے کل ایک بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا ظہور اور ولادت کا مسئلہ تھنڈا پڑھیں آپس میں نہیں لڑائیں ان مسئلوں پر آپس میں لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے حضرت حلیمہ سادیہ نے فرض کیجئے میرا بھی عقیدہ ہے دودھ نہیں پلایا حضرت حلیمہ نے دودھ نہیں پلایا مگر چھے مہینے کا بچہ جس کی ماں مر گئی ہو حضرت عامنہ گود میں تو اٹھایا پیار تو کیا جو میرے نبی کو ایک مرتبہ گود میں اٹھا لے ہم تو اسے سر پہ بٹھانے کو تیار ہیں نبی مکرم سے پیار تو کیا محبت تو کی یہ تو تیہ ہے نہیں انہوں نے نہیں کیا پھر کس نے کیا بتائیے آپ بتا دیئے چھے مہینے کا چھوڑ کے گئی ہیں حضرت عامنہ چھے مہینے کے ہیں سرکار دوجہاں حضرت حلیمہ سادیہ نے گود میں نہیں اٹھایا کپڑے نہیں بدلائے پیار نہیں کیا پانی نہیں پلایا غزہ نہیں کھلائی تو کس نے کھلائی وہ بتا دیجے حضرت حلیمہ سادیہ نے کیا نہیں چھے مہینے بھائی چھے مہینے جی چھے مہینے حضرت عبداللہ ولادہ سے پہلے رہلت کر گئے ہیں حضرت عاملہ چھے مہینے بعد رہلت کر گئی ہیں مسلم تاریخ ہے جی چلے کوئے آپ نام بتا دیجئے کہ جنہوں نے دوب پلایا یا انہیں پالا اگر ہمارے نبی سے محبت کا اظہار کیا ہے تو وہ ہمارے سب پر بٹھانے کے قابل عورت ہے اور آگے بڑھئے حلیمہ سادیہ کی بیٹی ہے حرہ سادیہ جنگ سفین میں ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مولا کے لشکر کو شجاعت اور بہادری کا پیغام دیتی ہے بہت مدت بعد مولا کی شہادت کے بعد بسرے کے گورنر نے جب ظلم کیے تو مردوں کا اجتماع ہوا مولا کے چاہنے والے مردوں کا اجتماع ہوا کہ اس مرد سے اس حاکم سے گورنر سے کیسے جان چڑھائی جائے تو تیہی پایا کہ امیر شام تک شکایت پہنچائی جائے تو کوئی مرد جررت نہیں رکھتا تھا امیر شام کے پاس جا کر شکایت کرنے کی تو یہی عورت تھی حرہ سادیہ حضرت حلیمہ سادیہ کی بیٹی اور اس نے کہا کہ میں جاؤں گی اور حاکم شام سے جا کے احتجاج کروں گی اور پہنچی ہے اکیلی یہ خاتون اور شام پہنچی ہے جب دربار میں تو درباروں نے کہا کہ دربانوں نے کہا کہاں جا رہی ہو کہاں جا کے امیر کو بتا دو ہر رہ سادیہ آئی ہے کہ پہلے سے وقت پہلے سے کوئی تیہ شدہ کہ انہیں نام بتانا صرف جا کے اور واقعہ جب نام پہنچا امیر شام کے پاس تو ایک کمر کھڑا ہو گیا کہ انہیں بلالو اس انتر رک پوچھ لگے کون ہے کہاں تم نہیں جانتے جب جنگ سفین میں علی کے لشکر میں سے اقتعداد راہ فرار اختیار کر رہی تھی تو یہی تو وہ عورت تھی جو ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی تھی اور علی کا حق بجانب ہونے کا خطبہ دے رہی تھی جاتا ہوا لشکر پلٹ کر واپس آ گیا تھا اس نے تو علی کے جنگ کا نقشہ بدل دیا تھا ہمارے خلاف تھی یہ خاتون دیکھیں آج آئی کیوں ہے ہمارے پاس کہنے لے کیوں آئی ہو کہ تمہارے گورنر نے ظلم کیا ہوا ہے کہ علی مر گئے نا جب ہی آئی ہو ہمارے پاس تو ایک مرطبہ آنکھوں میں تم اسے معذول دیکھنا چاہتی ہے ایک پروانہ منگایا ایک کاغذ منگایا اس کے پر لکھ دیا کہ ہم اسے معذول کرتے ہیں کہنے دیکھو ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں ہم بھی تو عدل کرتے ہیں ہم بھی تو انصاف کرتے ہیں کہنے لگے یہ اللہ کی خاطر عدل کرنے والا علی ہے اور عزت بچانے کے لئے عدل کرنے والا کوئی اور ہے ہیتنی جرت یہ حضرت حلیمہ سادیہ کی بیٹی ہے اس خاندان نے اہلِ بیعت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور ہم بڑے آرام سے مشرکہ کا دودھ نہیں پیسے بھئی کہاں سے تیہ کیا آپ نے مشرکہ ہے آپ کو پاس کوئی دلیل ہے کافرہ کا دودھ نہیں پیسکتے ہیں یہ کہاں سے تیہ ہوا کہ کافرہ ہیں چلیں ایک فیصد مان لیتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی ثابت بھی ہو جائے پیار تو کیا ہمارے نبی کو محبت تو دی ہمارے نبی کو لہذا ان سے نفرت کیوں کی جاتی ہے ہمارے ہاں دوسرا نام حضرت بلال کا ہے ان کی قبر پر جا کر پاکستان کا ایک طبقہ از اداروں کا اور ظاہرین کا ان کی قبر پر جا کے بے حرمتی کرنے لگا ہے موتدل بنائیے اپنے مزاج کو اگر یہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے ان کے پاس حضرت بلال کی قبر شام میں ان کی قبر پر جا کے بے عدبی کرنے لگے ہیں ہمارے پاکستان سے بعض ظاہرین اور دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ بی بی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ اکبر بھائی تم جیسا کوئی وہاں ہوتا تو پھر ہم دیکھتے کہ کس خیمے میں بیٹھے ہو جررت کی بات تھی سلمان فارسی جیسا تین دن تک نہیں آیا بی بی کو سلام کرنے چار شیعہ رہ گئے تھے باتیں کرنا عقیدت کا اظہار کرنا اپنے سے زیادہ کسی کو مولائی نہ سمجھنا یہ شاید بہت آسان کام ہے میدان عمل جب آئے گا جب کردار کا مرحلہ آئے گا تو پھر اپنے آپ کو پیش کرنا بہت مشکل ہے چار شیعہ رہ گئے تھے اہلِ بیت کو سب چھوڑ گئے تھے جگر کی بات تھی اس زمانے کے اندر اہلِ بیت کا ساتھ دینا معمولی بات نہیں تھی ان چار شیعوں میں بھی سلمان فارسی تین دن تک نہیں آئے بی بی کے گھر اور جب تین دن کے بعد یہ واقعہ ہوا بی بی پہ دروازہ جلانے کا بی بی کے محسن کی شہادت مولا علی کے گلے میں رسی کے بندنے کا اس کے بعد تین دن کے بعد سلمان آئے تو بی بی نے گلہ کیا سلمان تم نے بھی چھوڑ دیا میں تو روئے ہیں سلمان دروازے میں کھڑو کے معافی مانگئے بی بی سے کہنے بھی اب شکایت نہیں ہوگی آپ کو پھر سلمان کبھی کوئی ناغہ نہیں کیا سلمان نے بی بی کو سلام کرنے میں روزنہ دروازے پر آ کر بی بی سے کام پوچھتے تھے خدمت مانگتے تھے بی بی سے بلال چھوڑ کر چلے گئے اور بلال تو غم میں پیغمبر کے چھوڑ کر گئے تھے اور نبی کی رہلت کے پچھتر دن بعد بی بی کی شہادت ہوئی ہے نا تو بلال پچھتر دن کے اندر ہی پڑھتے ہیں نا تب ہی تو اذان کہلوائی بی بی نے اور بی بی سے محبت نہ ہوتی تو بلال بی بی کے کہنے پر اذان کہتے پیغام بھیجا بلال سے کہو مجھے اذان سنائے کسی نے آکے بتایا کہ بلال کو دیکھا گیا یہ شہر میں کہا بلال سے کہو مجھے اذان سنائے بلال نے اذان کہی تو بی بی کا وہ واقعہ پورا اپنے سنائے کہ بی بی مسترب ہوئی غش کھا کر گر گئی جب اپنے بابا کا نام سنا یہ بلال کی محبت نہیں تھی بی بی سے بی بی سے اس زمانے میں اذان کہنا ایسے دور کے اندر حکومت کی مسجد میں جا کر بھئی حکومت بھی وہی تھی مسجد بھی وہی تھا دربار بھی وہی تھا مسجد بھی وہی تھی وہاں کھڑے ہو کر بی بی کی فرمائش پر اذان کہنا یہ جرت کی بات نہیں ہے لہٰذا موتدل بنائیے اپنے لوگوں کو سمجھائیے ان بچوں کو جوانوں کو لوگوں کو یہ اچھا انداز نہیں ہے ادھر حضرت ام موسیٰ کو بلا لیا اور بچے کو گود میں لے لیا اور بچے نے دودھ پی لیا حضرت موسیٰ نے پلٹا دیا نا اللہ نے ہم پلٹائیں گے تمہارے بچے کو تمہاری گود میں اور حضرت ام موسیٰ کی گود میں آگئے حضرت موسیٰ اور وہاں ایک بہن کا کردار بھی اس لیے کہ کیسے گئی ہیں یہ دربار میں ایک بہن دروازے پہ کھڑی ہو گئی ام کلسوم نام ہے حضرت موسیٰ کی بہن کا جا کے کہتی ہیں مجھے معلوم ہے ایک عورت ہے اس شہر کے اندر جو دودھ پھلا سکتی ہے کہنے لیا او سے بہن کا کردار کوئی اوز زمانے میں حضرت موسیٰ کی بہن دربار میں جا رہی ہیں تو اس زمانے میں حسین ابن علی کی بہن دربار میں جا رہی ہیں بڑی مماثلہ تھے دونوں میں السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ سلام ہو روح خدا عیسیٰ کے وارث حسین ابن علی پر تھک تو نہیں رہے آپ لوگ سلام ہو حضرت عیسیٰ کے وارث حسین ابن علی پر یہاں بھی بڑی مماثلت ہے حضرت عیسیٰ کے پاس دو چیز ہیں ایک دم عیسیٰ ہے اور ایک احساس عیسیٰ ہے دم عیسیٰ اور ہے احساس عیسیٰ اور ہے قُلَّمَا أَحَسَّ عِيْسَا مِنْهُمُ الْكُفْر حضرت عیسیٰ کو جب یہ احساس ہونے لگا کہ اب کفر جگہ بنا رہا ہے تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا کون ہے جو من انسار اللہ کون ہے اللہ کے انساری قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحَنُوا انْسَارُ اللَّهُ تو ہر حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار عیسیٰ مدد تو اپنے لئے مانگ رہے ہیں مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اس لئے کہ عیسیٰ کا کام اللہ کا کام ہے ادھر حضرت عیسیٰ نے جب مددگاروں کو پا لیا تو یہاں حضرت عیسیٰ کفر کو مٹانے کے لئے آگے جا رہے ہیں یہ احساس عیسیٰ ہے جب معاشرے سے احساس مٹ جائے تو وہی دن معاشرے کی موت کا دن ہوتا ہے ایک ہے دمِ عیسیٰ ایک ہے احساس عیسیٰ مردے کو زندہ کرنا یہ دمِ عیسیٰ ہے اور ملت کو زندہ کرنا یہ احساس عیسیٰ ہے کہ یہ مردہ جسے زندہ کر دیا یہ تو بحرال پھر کچھ دن بعد مر جائے گا حضرت عیسیٰ نے جن مردوں کو زندہ کیا تھا کہ آج تک زندہ ہے مر گئے نا بدن کو زندہ کرنے کا بحرال ایک کرشمہ اور ایک خدرت اور ایک موجزہ لیکن حضرت عیسیٰ کے پاس صرف بدن کو زندہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی بلکہ معاشرے کو مرنے سے بچانے کی صلاحیت تھی کہ جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ اب کفر آ رہا ہے اس لئے کہ کفر یعنی معاشرے کی موت معاشرہ جب مردہ ہو جائے تو اسے کفر کہا جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ نے مددگار مانگے اور وہاں عیسیٰ مددگار مانگ رہے ہیں یا حسین کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے ادھر بھی کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار اور ادھر بھی بہتب نے بڑھ کر کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار فرق اتنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پکار ختم ہو گئی مگر حسین ابن علی کی پکار آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی اور حسین کی پکار پر لبیک کہنے کا ایک انداز یہ مجلس عزا ہے یہ آپ کا مجلس میں بیٹھنا یہ لبیک یا حسین ہے یہ عملی طور پر لبیک یا حسین ہے لبیک یا حسین سب مل کا جواب ہوں وہاں دمِ عیسیٰ بھی ہے اور احساسِ مسیح بھی ہے اور یہاں امامِ حسین بھی ہے کل میں نے ارس کیا تھا ایک جملہ اس کو اس سے ربط بھی ہے آج کی بات پہ کہ وہاں حضرتِ ابراہیم بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ رہے ہیں حضرتِ حضر کا کارخانہ کیوں نہیں بند کرواتے خدر حسین ابن علی یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ میں یزید کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں بیعت تو یزید نہیں مانگی ہے فاسق و فاجر تو یزید ہے فرما رہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لئے جا رہا ہوں جی حرید وان عامرہ بالمعروف انحان المنکر واسیر و بسیرت جدی وعبی خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ یزید کی اصلاح کو کیوں نہیں جا رہے کہ نہیں وہ کارخانہ ہے میں خریداروں کو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جب خریدار کی اصلاح ہو جائے گی کارخانہ خود بند ہو جائے گا توجہ ہے بڑی بڑی منام مماثلت پائی جاتی ہے یہاں حضرتِ عیسیٰ کے ہاں بھی عزیزانِ گرامی یہی کچھ کیفیت ہے اور وہاں حضرتِ عیسیٰ کو پروردگارِ عالم نے تمام تر نبیوں میں فضیلت اور انفرادیت دی ہے ان کی مادرِ گرامی کے ذریعے اور یہاں اللہ نے فاطمہ زہرہ کو فضیلت اطاف فرمائی اور اللہ میں اقبال ملکہ صلوات بھیجے بابا عزب الانترہ جب جنابِ فاطمہ زہرہ کو یاد کرتے ہیں تو اسی ممالِ مباصلت سے اور اسی منسوت سے یاد کرتے ہیں عیسیٰ مریم از یک نسبتِ عیسیٰ عزیز اصح نسبت حضرتِ زہرہ عزیز حضرتِ مریم کی ایک فضیلت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہیں اور زہرہ کی تین فضیلتیں ہیں زہرہ اصح نسبت حضرتِ زہرہ اصح نسبت عزیز نورِ چشمِ رحمتَ لِّلْعَلَمِينَ پہلی نسبت آمدہ ہے آپ سننے کو نورِ چشمِ رحمتَ لِّلْعَلَمِينَ نورِ چشمِ رحمتَ لِّلْعَلَمِينَ پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ رحمتَ لِّلْعَلَمِينَ کی نورِ چشم ہے آمدہ امامِ اولین وآخرین وہ رحمتَ لِّلْعَلَمِينَ جو امامِ اولین وآخرین پہلی نسبت دوسری نسبت فرماتے ہیں بانوئے آن تاجدارِ حلطا سلمان بھیجے محمد وآل امام حضرتِ زہرہ کی دوسری نسبت بیان کر رہے ہیں اللہمِ اقبال لاہوری سیالگوٹی لاہوری مشرقی بھئی اسلامی بول دیا جائے تو کیا غلط ہے ہم نے محدود کر دیا شہروں میں اللہمِ اقبال جی فرماتے ہیں بانوئے آن تاجدارِ حلطا مرتضا مشکل کشا شہرِ خدا یہ دوسری نسبتی ہے اور فرماتے ہیں تیسری نسبت یہ ہے مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق تیسری نسبت یہ ہے حسین ابن علی کی ماں ہے اور حسین ابن علی اسے کہتے ہیں جو مرکزِ پرکارِ عشق ہے مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آن کاروان سالارِ عشق یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے اب قیامت تک اگر عشق کی داستان چلے گی تو حسین سے چلے اور پھر ایک اور مصرہ اور دو مصرے اس کے اندر فرماتے ہیں مزرہ تسلیم راہ حاصل بطول نبی مکرم کی تمام تر محنتوں کا حاصل فاطمہ زہرہ تسلیم اللہ کے رسول نے جو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ساری محنتیں مزرہ تسلیم راہ حاصل بطول مزرہ تسلیم راہ حاصل بطول مادرہ راہ اسوے کامل بطول قیامت تک کی عورتوں کے لئے نمونہ عمل ہے فاطمہ زہرہ اور عزیزان اگرامی یہ مماثلت حضرت عیسیٰ اور حضرت امام حسین میں پائی جاتی ہے اور وہاں حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہیں اور یہاں حسین بھی زندہ ہیں ایک جملہ آپ کی محترم سماتوں کے عوالے کروں سارے مکاتب اسلامی کا متفقہ فیصلہ اور عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ تو ہے مگر ان کے زندہ ہونے کا فائدہ کیا ہے بس اگر فائدہ حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے کا سمجھ میں آ جائے تو امام زمانہ کے زندہ ہونے کا فائدہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہتے ہیں نا یہ آپ کے امام کا زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے ایک حادی کا زندہ ہونا ہے ایک نور کا زندہ ہونا ہے ایک آفتابِ ہدایت کا زندہ ہونا میں نہیں دیکھ رہا تو اندھا تو میں ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج نہیں ہے آنکھوں پر تو میرے پردہ پڑا ہوا ہے وہ تو ہجاب میں نہیں ہے بس جب میری آنکھوں سے ہجاب ہٹے گا تو میں دیکھ لوں گا اور آج بھی لوگ دیکھتے ہیں مگر ان کو حق نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے کہ وہ بیان کریں سوال فرما رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام آپ نے گزشتہ روز مسائب کے دوران پڑھا کہ امام حسین نے فرمایا زینب اللہ تمہارے بازوں میں رسن دیکھنا چاہتا ہے اللہ تمہیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے اس بات سے ذہن میں اسوال اٹھتا ہے کہ ماذا اللہ ایسا کیوں چاہتا ہے اور اگر ایسا ہے تو ماذا اللہ یزید اور اس کے ساتھیوں نے گویا وہ کیا جو اللہ چاہتا ہے دیکھئے استاد شاگرد کو قابل دیکھنا چاہتا ہے مربی اپنے تربیتی آفتہ کو آلہ اور عرفہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ جناب زینب کو سابرہ دیکھنا چاہتا ہے سر سے چادر اترے گی میرے خلاف نہیں بولو گی میرے سجدہ اور میری تسبیح پڑھو گی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ مفہوم ہے اس کا میں نے تمہیں انتخاب کیا ہے میرے انتخاب کے اوپر حرف نہیں آنا چاہیے میں تمہیں بے چادر دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد بھی تمہاری زبان پر میرے بارے میں شکوہ نہیں آئے گا بلکہ شکر آئے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ظلم کر رہا ہے ماذا اللہ جزید ظلم کر رہا ہے اللہ جس طرح ایک مربی ایک سرپرست ایک باپ اپنے بچے کو مشکل میں بھی ثابت قدم دیکھنا چاہتا ہے بچہ پڑھنے کے لئے گیا اگر ملک سے باہر وہاں حالات خراب ہوئے مشکلات پریشانیاں باپ کی تمہاری یہ ہے کہ یہ وقت گزارے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر پریشانی میں اسے مبتلا کر رہے ہیں باپ کی تمہاری یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس پر ظلم کرے لیکن باپ کی تمہاری یہ ہے کہ یہ ثابت قدم رہے یہاں جو اللہ زینب کو عصیر دیکھنا چاہتا ہے امام حسین کو فرمان ہے پہلی بات تو یہ کہ جو مسلم احادیث اور روایات ہوں ان کا جواب دینا سب کی ذمہ داری ہے صرف مولیمی کی ذمہ داری نہیں ہے آپ بتائیے پھر اس کا مطلب کیا ہے اگر نہیں سمجھ میں آئے تو کسی سے پوچھا جائے گا انکار نہیں کیا جائے گا کہ یہ غلط بات ہے اور ہم نہیں مانتے اور ہم ایسا مانتے ہی نہیں ہیں بھئی آپ نہیں مانتے ہم آپ کو نہیں مانتے ختم ہوگی ہے قصہ آپ کو ہونے جو آپ نہیں مانتے جس کا دل چاہے گا مانے گا جس کا دل چاہے گا نہیں مانے گا روایات ہیں آدیث ہیں سلسلہ ہے راوی ہیں تاریخ ہے حقائق ہیں سمجھ میں نہ آئے تو پوچھنا چاہیے سمجھ نہ چاہے نہ آئے اور مولا نہج البلاغہ میں اپنے فرزند امام حسن سے جو وسیعت کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی کر رہے ہیں اس لیے کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ میری وسیعت ان لوگوں کے لئے مومن بلاغہ کتابی جن تک میری یہ تحریر پہنچ جائے مفتی جعفر حسین اللہ مقاموں نے ہم پر احسان کر دیا ترجمہ کر دیا پہنچ گئی مولا کی تحریر والا فرما رہے ہیں کہ بیٹا سل تفقہن جب بھی پوچھو تو سمجھنے کے لئے پوچھو سمجھانے کے لئے نہیں پوچھو اس لیے کہ تمہارا کام سمجھنا ہے تو بی بی کے بارے میں اگر سرکار نے امام حسین نے فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں ثابت قدم دیکھنا چاہتا ہے یزید کی تائید نہیں ہے یہ زینب کے مقام اور میار کی تائید اور اللہ کی جانب سے حمایت ہے آپ معاشرے کے کمزور طبقے کے حق کے لئے آواز اٹھاتے ہیں ہم سب خواتین آپ کی شکریہ دار ہیں شکریہ آپ تلال جیسے مسائل پر اپنے کبھی گفتگو نہیں فرمائی جو آج کل ہر گھر یا کم از کم ہر خاندان کی مسئلہ بن چکا ہے مرد مار پیٹ کر مظالم کر کے خواتین کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں دوسری شادی بھی کر لیتے ہیں لیکن اس غریب کو جانبوجھ کر عذیت دینے کو طلاق بھی نہیں دیتے اور نہ ہی اس کے حقوق ادا کرتے ہیں جبکہ وہ بیچاری اور اس کے ماں باپ طلاق کے حق کے لئے علماء کے درگ کے چکر کٹتے رہتے ہیں خدا رہا ایسا کیوں ہے کوئی تو جواب دے میں خالد سے یہ سوال ہی احتجاج ہے پورا بعض جواب جواب نہ دینا ہی جواب ہے لہذا اگر ہمارے معاشر میں ایسا ہے کہ لٹکائے رکھنا سیغ جاری نہ کروانا اور کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر ہم نے وہاں بھی ایک نو مورم کی مجلس میں قومی مسائل کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ پاکستان کے اندر جو ابھی قانون سازی کے مرحلے میں ہمارے مسائل کی قانون سازی کا مرحلہ باقی ہے ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوٹ میں جج طلاق نامہ جاری کر دیتا ہے جبکہ میراز کے مسئلے میں کہتا ہے اپنے عالم سے لکھوا کے لاؤ جبکہ اور مسئلوں میں کہتا ہے اپنے عالم سے لکھوا کے لاؤ لیکن طلاق اور خلا کے مسئلے میں وہ خود طلاق نامہ اور خلا نامہ جاری کر دیتا ہے یہ ہمارے ساتھ اس ملک میں زیادتی ہے ہونا یہ چاہیے کہ کوٹ کا جج جو بھی جج ہے جو بھی عدالت فرام کرنے والا شخص ہے جسٹس ہے اسے چاہیے وہ کہے کہ پہلے اپنے عالم سے سیغے لکھوا لاؤ یعنی تحریح لیاو کہ ہم نے سیغے پڑھ دی ہیں پھر ہم یہ لیٹر جاری کریں گے لیکن انہیں کیونکہ وہاں سے سپورٹ مل جاتی ہے اس بنیاد پہ وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں اس بنیاد پہ وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں کیونکہ کوٹ نے تو طلاق دے دی اور پاکستان کے خانون میں دوسری شادی سے پہلے زوجہ سے اجازت لینا تو دوسری شادی پہلی شادی تو ختم ہی ہو گئی لہٰذا وہ شادی کر لیتے ہیں اور وہ لٹکی رہ جاتی ہے لہٰذا یہ زیادتی ہے علماء کرام کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس مسئلے کو وہ لے کر چلتے ہیں تو عذیت اور تکالیف کا سامنا ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر شہر نہ پہد ہو نہ مل رہا ہو تو اس کا ایک شرعی جو ایک مراحل ہے اس کے اس کو وہ پورا کرنا پڑتا ہے مرجے کے پاس بیجنا پڑتا ہے حاکم شرع کے پاس تحریر بیجنی پڑتی ہے وہاں سے اجازت آئی گئے تو اسی جاری کریں گے معلوم ہوا دو تین سال تک وہ خاتون جو ہے وہ لٹک کر رہ گئی لہٰذا اللہ کو جواب دینا ہے یہ سوچ کر انسان اس مسئلے کو اگر کسی کے گھر میں عزیزوں میں جاننے والوں میں دوستوں میں یہ مشکل ہے تو اسے نصیحت کی جائے کہ ایسا نہ کرو ہم انتہائی عقیدت سے ہر مجلس عزا میں حاضر ہوتے ہیں لیکن کئی جگہ مجلس سن کر کانوں کی انگلیاں لگا کر واپس آتے ہیں کیونکہ ذاکر یا مولانا صرف غیر شاہستہ زبان استعمال کرتے ہیں اور جذبات اور عقائد سے کھیلتے ہیں اور ہم اور آپ ہم سے پوچھیں گے پھر ایسی مجارس میں جاتے کیوں ہو تو اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ ذاکر کیا پڑھے گا دوسرے محلے داری اور پڑوسی کا بھی دباؤ ہوتا ہے تیسرے یہ کہ بحرال مجلس حسین کے نام پر حاضری تو ضروری ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے دیکھئے بہت اگر ایسا ہو تو ایک ٹائم سے جائیں کہ وہ مسائب کب شروع کرے گا اس لیے کہ امام کے غم میں آیا میعظہ میں رونا تو ہے سوچ کے جائیں کہ وہ یہ جی مثال کے طور پر ساڑھے نو بجے مسائب شروع کرتے ہیں تو ہم ان کے فضائل جس کے اندر ان کی شائستہ گفتگو نہیں ہے ان کے بیان اچھا نہیں ہے ان کے پیغامات ناصب نہیں ہے تو ہم مسائب سننے چلے جاتے ہیں مسائب کے وقت میں آکے بڑھ جائیں اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو رہا ہوں اگر مسائب کے باب میں بھی وہ غیر ذمہ دارہ نہ کام انجام دے رہے ہیں تو الحمدللہ اول تو میں یہ نہیں معلوم خواتین میں سے سوال ہے یا مردوں میں سے جہاں سے بھی یہ سوال ہے پہلے تو میں آپ سے ارز کروں کہ اب الحمدللہ بہت ماحول بہتر ہے آپ کے شہر کے اندر پاکستان بھر میں ہر شہر کے اندر اگر دس مجلسیں ہو رہی ہیں تو دو مجلسیں کم سے کم اول تو پچاس فیصد کا فرق آ چکا ہے ذمہ دار لوگ پڑھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں کم سے کم پچاس فیصد لہذا آپ وہاں جائیے جہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں کہیں سے پڑھ کر آکے پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہاں چلے جائیے چاہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مزا نہ آ رہا ہو اور ان کا بیان بحرال کیونکہ ہر خطیب جی ہاں ہر آدمی ہر آدمی جو ہے وہ کیونکہ خطیب نہیں ہوتا ہر عالم تو بعض اوقات لگتا ہے کہ بھئی ان کے بیان میں جو ہے وہ رسائی نہیں ہے تو بحرال پیغام محاکم سے کم ملتا ہے ہمارے باز وہ افراد جن کی زبان اردو نہیں ہوتی اور ان کے امونس مذکر کا فرق ہوتا ہے تو ہم اس میں اُلہج کے نہ لے جائیں کہ انہوں نے مثال کے طور پر گھوڑے کو مذکر مونس کہہ دیا اور گھوڑی کو مذکر کہہ دیا اور مثال یہ فرق ڈال دیا ہم پیغام کو سنیں اور پیغام جب ہم لے کے اٹھیں گے تو اگر ایک جملہ بھی کوئی بچہ لے کر چلا جائے ایک جملہ بھی اللہ نے حضرت موسیٰ پر بڑا خرچہ کروایا ہے ستر ہزار بچے خرچہ کروایا ہے اللہ نے ایک موسیٰ کی خاطر ستر ہزار بچوں کا خرچہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک اصلاح پا جائے تو لاکھوں روپے جو مجلس میں خرچہ ہو رہا ہے وہ سوارت ہو گیا اس کا حاصل ہو گیا تو اگر ایک جوان ایک بچہ بھی کوئی ایک پیغام لے کر مجلس میں سے نکل جاتا ہے تو سمجھیں محنت اور جو مشقت ہوئی ہے جو احتمام ہوا ہے اس کا سواب پورا ہو گیا یہ بہترین نظام تعلیم ہے مجلس اعزاء مجھے معاف کیجے گا پانچ دن تک میں نے آپ کی سمجھ خراشی رکھی بیان اچھا نہیں تھا مطلب بھی کوئی اچھا نہیں تھا بیدال مولا امام حسین قبول کریں گے سچائی اور خلوص اللہ سچائی اور خلوص الحمدللہ آپ کے ہاں بھی کھوٹ کھوٹ کے بھری ہوئی ہے اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ بیٹھنے سے پہلے قربطن اللہ بولوں اور جنہیں راضی کرنا ہے ان کو دیکھیں کہ وہ راضی ہو جائیں ہم سے کسی طرح اور کریم ہے وہ بہت کریم ہے وہ جلدی راضی ہو جاتے ہیں یا سریع رضا وہ اللہ کی اس صفت کے مظہر ہیں اے جلدی راضی ہو جانے والے چلیں آج کی مجلس میں امام حسین کی بارگاہ میں چلیں ہر روز کی طرح مولا اگر میری گناہوں اور میری کتاہیاں اور میری کتاہیوں اور میری گناہوں کا آپ کو کے پاس پیغام پہنچا ہے اور آپ میری اس عمل سے ناراض ہیں تو آج آپ کو میں زینب کا واسطہ دیتا ہوں اس بی بی کا جسے شام کے شہر میں داخل کیا جا رہا ہے مولا مجھے توفیق کا مجھے توفیق ہے توبہ عطا فرمائیں میں آج آپ کی بارگاہ میں آپ کی مجلس کے اندر بیٹھ کر اپنے گناہوں کی توبہ بھی کر رہا ہوں مگر میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے جنب زینب کی مصیبت کے بیان کے حضرت عروب سلام ہو اس بی بی پر جس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے جس کے بچوں کے سر نوکے نیزہ کی انیوں پر جواں تھے جس کے بھائی کے سر کو نیزے کی انی پر اٹھایا ہوا تھا امام سجاد سے کسی نے مدینے میں پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں فنمان لگے اشام 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 سب سے زیادہ مصیبت ہم پر شام میں آئی ہے پوچھنے مولا نے پوچھا مولا انہیں مصیبتوں کا تذکرہ فرمائیں فنمان لگے کہ جب ہم دروازہ شام پر پہنچے شہر کے دروازے پر پہنچے سنیں گے ناظر داروں تین دن تک ہمیں روکے رکھا دروازہ شام پر شہر کے بار بی بیوں کو بچوں کو اسیروں کو تین دن تک روکے رکھا ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے میری بہن سکینہ جب مسترک ہوئی تو میں نے بیڑیاں ہتکڑیاں سمحال کر شمر سے پوچھا ہمیں کب لے کر جاؤ گے تو کہنے لگا ابھی شہر سجایا جا رہا ہے عج روکم اللہ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں تین دن کے بعد جب شہر میں داخل کیا گیا تو ہمیں بازاروں سے اور گوچوں سے گزارا جانے لگا جب ہمیں شہر میں داخل کیا گیا تو فجر کا وقت تھا اور جب ہم دربار یزید میں پہنچیں تو مغرب کا وقت تھا سارے دن ہمیں کوفے کے بازار اور کوفے کے دستوں میں رکھا گیا اور اس سارے دن میں کسی نے پانی نہیں پوچھا کسی نے غزہ نہیں پوچھی اور اس کیفیت میں ہم شام کے بازار سے گزر رہے تھے شام کی گلیوں سے گزر رہے تھے امام فرمانے لگے شام میں سات ایسی مسیبتیں آئی ہیں جنہیں میں بھلا نہیں پاتا فرمایا سب سے پہلی مسیبت یہی کہ ہمیں کھڑا کر دیا گیا میں بھول نہیں پاتا کہ ہم تین دن تک دروازے پر کھڑے رہے ہیں فرماتے ہیں دوسری بڑی مسیبت یہ تھی کہ ہمیں شام کے بازار میں ایسے کھیچا جا رہا تھا جیسے غلاموں کو کھیچا جاتا ہے فرماتے ہیں تیسری بڑی مسیبت یہ تھی کہ چھتوں سے انگارے اور پتھر پھیکے جا رہے تھے ازاداروں کوفے کے بازار میں اور شام کے بازار میں ایک فرق ہے کوفے میں چھتوں سے کھجورے پھیکی جا رہی تھی اور شام میں چھتوں سے پتھر اور انگارے پھیکے جا رہے تھے امام سجاد فرماتے ہیں اے رونے والے اے سننے والے جب ایک چھت سے انگارے پھیکے گئے تو ایک انگارہ میرے سر پر آ کر رک گیا میں پکارتا رہا میرا سر جل رہا ہے مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا حجر حکم علی اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تکلف کر کے نہیں روئے زادہ رو جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین ابن علی پر گریہ کر رہے ہیں امام محمد باخر دعا دیتے ہیں امام رضا دیتے ہیں رونے والوں امام فرماتے ہیں میرے سر پر ایک انگارہ آ کر گرا میرا سر جلتا رہا مگر میرے سر سے کسی نے انگارہ نہیں ہٹایا امام فرماتے ہیں چوتھی چوتھی مسئیبت ہمارے لیے یہ تھی امام فرماتے ہیں ہمیں ایسی جگہ کھڑا کیا گیا جہاں غلاموں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے روایت یہاں مکمل نہیں ہوئی امام فرمانے لگے ایک شخص نے میری بہن سکینہ کی طرف اشارہ کیا سکینہ مجھ سے آ کر لبر گئی بھئیہ یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے گا عزرکم اللہ خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں غن غم دنیا سے یا اللہ نجات عطا فرما فرمانے لگے ایک مسئیبت یہ تھی ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا جہاں غلاموں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے پھر امام فرمانے لگے ایک مسئیبت یہ تھی ہمیں ایسے زندان میں رکھا گیا جس کی چھت نہیں تھی دن میں دھوب پڑتی تھی رات میں عوض پڑتی تھی بی بیوں کے پال سفید ہو گئے چہروں کے رنگ بدل کر رہ گئے شام میں ایک بڑی مسئیبت یہ تھی ہمیں ایک ایسے زندان میں رکھا گیا کہ جہاں چھت نہیں تھی اور ایک اور مسئیبت کا تذکرہ امام فرماتے امام فرماتے شام میں ایک ایسی مسئیبت آئی تم اس سے پوچھ رہے مولا آپ کے عمر تو اٹھائیس ورس سے زیادہ نہیں ہے آپ کے عمر تو زیادہ نہیں ہے یا آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے یا آپ کی کمر کیسے خمیدہ ہو گئی فرمانے لگے بہن کے جنازے نے بڑھا کر دیا وہ غربت میں سکینہ کا جنازہ وہ شام میں ننہ سالاشا اس نے زین العابدین کو بڑھا کر دیا حجر و قمر اللہ آپ نے قریہ کر لیا ایک منزل مسائب اور سن لیجئے تاکہ میری میرے میری محنت سوارت ہو جائے جب شام کے بازاروں سے گزر کر یہ قافلہ دربار شام پر پہنچا دربار شام پر پہنچا تاکہ بی بیوں کو رسیروں کو دربار میں لے جائے جائے تو جناب زینب نے کیا دیکھا کہ ان لوگوں کو پہلے لے جائے جا رہا ہے جو عیسائی ہیں یہودی ہیں شرابہار ہیں اور جب کہا جاتا ہے ان اسیروں کو لے کر آؤ کہا بھی کرسیاں خالی ہیں پہلے مہمان بیٹھ جائے پھر اسیروں کو اندر لے جائے جائے گا جناب زینب بہت تیر تک یہ دیکھتی رہی کہ ایسے لوگوں کو اندر لے جائے جا رہا ہے اور ہمیں روکا ہوا ہے دروازے پر تو میری بی بی نے کھواز لگائی اور فرمایا زینب دربار شام میں نہیں جائے گی کسی میں طاقت نہیں ہے اٹھانے جانے لگے بی بی پر ہاتھ اٹھایا جانے لگا اور بی بی ایک ہی آواز دیتی تھی زینب مر جائے گی مگر شرابی کے دربار میں نہیں جائے گی کچھ دیر میں امام سچات بیڑیاں سمالے ہوئے آئے بھو بھی اممہ ذرا پابا کے سر کو دیکھئے اب جو امام حسین کے سر کو دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے زینب سے نہیں رہا گیا بھئیہ کسی اس نے رولایا بھئیہ کیوں رولایا زینب دربار میں چلی جاؤ تمہارا دربار میں جانا نانا کے دین کی حفاظت وَلَا لَعَنَتُ اللَّهِ عَلَا قَمِن سَعْلِمُ فَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ آزَلَهُ عَيَّمًا قَلَبِن یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے ان رونے والوں کی توفیقات میں زعفہ فرمائے ہمارا انجام بخیر فرمائے ہم سے اس عزداری کو قبول فرمائے آئندہ آنے والے بھی ایام میں ہم سے قبول فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے قلب مبارک حضرت کو ہم سے راضی فرمائے ایک سورہ فاتحہ والدہ سجاد رزوی صحاب والدین سلیم رزوی اور والد بیگم سلیم رزوی اور اس خاندان کے دیگر مرمومین کے لئے بسم اللہ الرحمن 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 الر